ہی فرینز سواغت ہے آپ سبھی کا مووی سٹاک مووی ایکسپلین چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں ترمینیٹر زیرو کو تو چلیے باپ کا ٹائم بلکل بھی نا ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ویڈیو کا لائک شروع اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی سیریز کی شروعات ہمیں ایک کافی انٹینس سین سے دکھائی جاتی ہے جو کہ فیوچر کی ٹائم لائن تو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو کا ہے اور وہاں ہم ایک لیڈی کو دیکھ پاتے ہیں جس نے ابینڈن فیکٹری میں شیلٹر لیا ہوا ہے جیسے ایک شخص دھونڈ رہا ہوتا ہے اور ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ وہ کوئی عام سا انسان نہیں کیونکہ کچھ ہی منٹوں میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ شخص ایک مشین ہے یعنی کہ ایک ٹومینیٹر اور وہ اس لیڈی کے پیچھے بینا کسی ریزن کے پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس لیڈی کا نام ایکو ہے جو کافی اچھی سولجر بھی ہے کیونکہ وہ ذرا بھی ہیسٹیٹ نہیں کرتی ہے ڈائریک فائٹ مشین سے لینے میں اور اسی کے ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ اپنے انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹول کی استعمال کی مدد سے اس ٹومینیٹر کو نہ صرف روکنے میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ اسے کچھ کروشل انفرمیشن ایکسٹریک کرنے میں بھی جسے وہ سیدھا اپنے کیمپ لے آتی ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں ججمن دے ہوا تھا یعنی کہ نائنٹین نائنٹین سیون میں روبوٹس انسان ہی اگینس ہو گئے اور ان لوگوں نے انسانوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا وہ بھی نیوکلئر مسائل سے جس کے بعد سے ہی سکائنٹ جو ایک روبوٹ ہے اس نے پورے ورل پر اپنا رول شروع کر دیا پر پھر بھی اسے کچھ ہیومنز سروائیف کر گئے جنہوں نے سمال شیلٹر لے لیا اور اپنا ایک کیمپ بنا لیا پر ان کی بھی امید ختم ہوتی جاری ہے کیونکہ سکائنٹ ہیومنز کی بستیوں کو ڈھون ہیومنز کو ختم کر رہا ہے اور ایسے ہی ہم ایک کیمپ دیکھ پاتے ہیں جہاں ایکو آ پہنچی ہے اور اس نے اس چپ کو ایک ایلڈر رومن کو دیا ہے جسے وہ سب ہی پروفٹ مانتے ہیں یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس لیڈی کے پاس ٹیکنولوجیکل پاور ہے اور ساتھ ہی سپیریشول بھی جس وجہ سے کیمپ میں سب ہی لو اس کی بات سن اس کی آگیا کرتے ہیں اور جیسے ہی اس ٹرمینیٹر کی چپ کو وہ سب ہی ریکوٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پروفٹ کی انجینئرز کو پتا چلتا ہے کہ سکائنٹ ٹائم ٹریول کو استعمال کرنے والا ہے تاکہ وہ ان سب ہی راستوں کو بند کر پائے جو اسے والل پر رول کرنے سے روک سکتے ہیں جس وجہ سے ان لوگوں کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہ لوگ ایکو کو پاسٹ میں بھیجے وہ بھی اس سمیہ جب سکائنٹ کے روبوٹس نے سب ہی ہیومنز کو ختم کیا تھا اور اس سمیہ جا کر ایکو سب ہی روبوٹس کو روکے گی تاکہ ہیومنز ججمن ڈے کو سروائف کر پائے جس کے ساتھ سیریز ہمیں پاس میں بھی لے جاتی ہے یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ سیریز کی مین ٹائم لائن میں جو جپان کی ہے اور یور ہے نائنٹی نائنٹی سیون یعنی کہ ججمن ڈے کے کچھ سمیں پہلے کا دن جہاں ہم ایک سائنٹس ملکم لی کو دیکھ پاتے ہیں جس نے ایک اے آئی سسٹم کو بنایا ہے تاکہ وہ یو ایسے کے سکائن نیٹ کو روک سکے یعنی کہ ملکم ایک ایسا اے آئی بنا رہا ہے تاکہ وہ سکائن نیٹ کے اگینس استعمار کر سکیں پر اسی کے ساتھ ساتھ ملکم کو فیوچر کے ریمز آتے ہیں جس سے اسے کافی ایویرنس ہے کہ فیوچر میں روبوٹس ہیومنیٹی کو ختم کر ورلڈ کو ٹیک آور کر لے گے اور اسی وجہ سے ملکم نے ایک اے آئی بنایا ہے یہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جس کا نام کوکرو ہے جس ابھی روبوٹس سے کافی الگ ہیں پر انفورچنیٹلی وہ کچھ کریں اس سے پہلے ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل پرابلم میں اوکیپائیڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ فیوچر سے ایک ٹرمینیٹر کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ کینٹو ہیرو اور ریکہ کو کڈناپ کر سکیں جو اور کوئی نہیں بھلکہ ملکم کے بچے ہیں ویل تو بات کریں اس ٹرمینیٹر روبوٹ کی جس کا موڈل نمبر تی ایٹھ ہنڈر ہے اسے نائنٹین نائنٹی سیون میں بھیجا گیا ہے وہ بھی اس کی اون ٹائم لائن سے اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ ملکم کو ڈھونے جسی نہ صرف اسے ڈھوننا ہے بلکہ اسے مارنا بھی ہے اور وہی بات کریں ملکم کے بچوں کی تو وہ لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں وہ بھی تب جب ان کی نینی مساکی کچھ اور کاموں میں ویست تھی جسے ڈھوننے کے لئے ملکم نساکی کے ساتھ نکلتا ہے اور اسے پتا ہے کہ ریکو اور کہیں نہیں بلکہ امیوزمن پاک گئی ہوگی جو وہ لوگ اکثر اس کی موم کے ساتھ یعنی کہ اس کی وائف کے ساتھ جایا کرتے تھے پر انفورچنیٹلی اس کا سامنا وہاں ٹی ایٹھ ہنڈرڈ روبوٹ سے ہو جاتا ہے جو وہاں ملکم کو مارنے کے انٹینشن سے پہنچا ہے لیکن کچھ ہی سمیہ میں ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا انٹینشن صرف ملکم کو مارنہ نہیں کیونکہ اس سمیہ میں ملکم نے ابھی تک اس کے اے آئے پروجیکٹ یعنی کہ کوکورو کو فلی ڈیولپٹ اور اسے انیشیئٹ نہیں کیا ہے جبکہ اصل ریالیٹی میں ٹومینیٹر جس ٹائم لائن سے آیا ہے یعنی کہ جس ورلڈ سے وہ روبوٹ بیلانگ کرتا ہے اس ٹائم لائن میں پاسٹ میں آلڈری سکائنیٹ اور کوکورو ایک ساتھ ایکزز کرتے تھے ساتھ ہی اس ٹائم لائن میں ان دونوں کے بیچ ایک وار ہوا تھا یعنی کہ دو آرٹیفیشل انٹیلیجن سپر کمپیوٹر کے بیچ وار چھڑ گیا جس وجہ سے کوکورو ایک ڈائریک رائیول سکائنیٹ کی بن گئی جن دونوں کا انٹینشن ایک ہی ہے یعنی کہ ورلڈ کو رول کرنا وہ بھی روبوٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اور سکائنیٹ ہی ہے جس نے تی ایٹھ ہنڈیڈ ٹومینیٹر کو نائنٹین نائنٹی سیون میں بھیجا وہ بھی تو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو سے وہ بھی صرف ایک انٹینشن کے ساتھ تاکہ وہ اپنے اے آئی رائیول کوکورو سے چھٹکارا پا پائے وہ بھی تب جب وہ فلی انیشیئیٹڈ نہ ہوں یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹومینیٹر کا ریال پلان مالکم کو مارنے نہیں بلکہ اس کی ریسرچ فیسلیٹی کارٹیکس انڈسٹری میں جانا ہے جہاں وہ ککورو کو ڈیولپ کر رہا تھا تاکہ وہ وہاں پہنچ اسے بھن کر سکے ویل تو پھر سے بڑی جب تی ایٹھ ہنڈریڈ مالکم پر اٹیک کر رہا تھا تو اسے بچاتی ہوئی ایکو پہنچی یعنی کہ وہ بھی فیوچر ٹائم لائن سے نائنٹی نائنٹی سیون میں ٹرائیول کر چکی ہے تاکہ وہ اس روبورٹ کو سائنٹیت تاکہ وہ اس روبورٹ کو مالکم تک پہنچنے سے روکی یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ٹومینیٹر اور ایکو دونوں ہی مالکم کو ٹریک کرتے ہوئے پہنچے ہیں اور وہ دونوں ککورو کو بند بھی کرنا چاہتے ہیں پر اسی کے ساتھ ساتھ وہ دونوں سیم ٹائم لائن سے آئے ہیں جہاں ایکو اے آئے کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ ہیومنز کو سروائیول کا چانس مل سکیں اور وہی بات کرے تی ایٹ ہنڈیٹ کی تو وہ ککورو کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ سکائنٹ سپریم ہو جائے اور وہ پوری ہیومنیٹی کو ختم کر ورلڈ پر رول کر سکیں اور جب تی ایٹ ہنڈیٹ کا سامنا ایکو سے ہوتا ہے تو وہ اسے ڈیفیٹ کر دیتی ہے جس وجہ سے تی ایٹ ہنڈیٹ اپنا فیزیکل اپیرنس چینج کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ملکم کی تینوں بچے کو ہنڈ کرنے کا ڈیسیزن بناتا ہے لیکن اس کا سامنا دو لوگوں سے ہوگا جو کہ ایکو اور ان کی نینی مساکی ہے پر ان دونوں کے رہتے ہوئے بھی وہ ملکم کے بڑے بیٹی کینٹا کو پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اسے اپنے ساتھ سیدھا کورٹیکس انڈریسٹری لی جاتا ہے تاکہ وہ ملکم سے نگوشیٹ کر سکیں اور وہ نگوشیشن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے سے ریونائٹ ہونا چاہتا ہے تو اسے کورٹیکس انڈریسٹری کرنا ہوگا جس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ پھر سے ترمینیٹر کی کافی لمبی لڑائی ہوتی ہے جس میں وہ پھر سے کینٹا کو پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہے اور سیدھا اسے ای ایم پی چیمبر میں لے جاتا ہے جہاں وہ مشینوں کے ساتھ ساتھ کورٹیکس انڈریسٹری کر سکتا ہے پر یہ کام تی ایٹھ ہنڈریٹ خود سے نہیں کر سکتا جس وجہ سے اس نے کینٹا کو چھنا تاکہ وہ اسے آپریٹ کر سکیں اور اسے یہ بھروسہ ہے کہ کینٹا ایسا کرے گا کیونکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کینٹا کو شروعات سے ہی ای آئی اور روبوٹس میں کافی انٹریسٹ رہا ہے لیکن اس کا یہ انٹریسٹ روبوٹ کے لیے پیار نہیں بلکہ اسے اکثر روبوٹ کو اوپن کر اسے سٹڈی کرنے میں کافی دلشت بھی رہی ہے یعنی کہ کینٹا انہیں کریشن مانتا ہے جس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ہیومن کے کاموں میں وہ کام آ سکتا ہے اور اس کے اس انٹریسٹ کے وجہ سے ہمیں اور کینٹا کو پتا چلتا ہے کہ اس نے فیوچر چینج کر دیا یعنی کہ تی ایٹ ہنڈر اسے یہ ریویل کرتا ہے کہ کینٹا ہی ہے جس نے اسے تو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو سے نائنٹین نائنٹی سیون میں بھیجا ہے یعنی کہ تو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کینٹا نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ اسے ہیومن اور سکائنٹ کے بیچ لڑائیاں کیسی روکنی ہیں پر وہ بھی کچھ سمیں کے لیے پر اسے کے ساتھ کوکورو ابھی بھی ان کے لیے تھریڈ بنی ہوئی ہیں جو نہ صرف سکائنٹ کے روبوٹ کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے بھی جس کارن ہی کینٹا نے ایک تومینیٹر کو پاسٹ میں بھیجا تاکہ وہ کوکورو اے آئے بنانے سے پہلے ہی اپنے فادر کو روک دے پر اتنا ہی نہیں بلکہ گرون اپ کینٹا نے تومینیٹر سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ینگر سیلف سے ہیلپ لے یہ سوچ کر کہ اس کا پاسٹ ورجن دیفنیٹلی اے آئے کو سٹاپ کرنے میں اس کی ہیلپ کرے گا پر 2022 کا کینٹا یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کی یہ فیلنگ کوکورو کے اگینس تب ہوئی جب اس نے لائف میں وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی جس کارن ہے اس نے 2022 سے تومینیٹر کو بھیجا اور یہ سوچ میں کہ کینٹا 1997 میں جو ہے اس کی ہیلپ کرے گا جبکہ 1997 کے کینٹا نے وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی جو کہ 2022 کے کینٹا نے کی تھی اور 1997 میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کوکورو کینٹا یعنی کہ 1997 کے کینٹا کے پاس پہنچ اسے یہی کہتی ہے کہ اس کے فادر نے اسے اس کے بیٹے پر بھروسہ کرنے کے لئے کہا ہے ساتھ ہی فیت رکھنے کے لئے بھی جو وہ اس پر کرتی ہے جس کارن کینٹا بھی اپنے فادر کی کریشن پر بھروسہ کر اس ای ایم پی ڈیوائز کو استعمال تو کرتا ہے لیکن اسے ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اور وہ کوکورو کو سروائف کرنے کے لئے دیتا ہے اور اب بات کریں میلکم کی یعنی کہ اسے یہ انسپیریشن کہا سے ملی اور اسے کیسے پتا تھا کہ فیوچر میں روبوٹس ہیومینیٹی کو ختم کرنا چاہے گی جس وجہ سے اس نے اے آئے کوکورو کو بنانے کا دیسیجن لیا تاکہ وہ ججمن ڈے کو روپ پائے ویل تو اس سیریز کی این میں ہمیں یہ بھی ریویل کیا گیا کہ ملکم ایکچل میں فیوچر سے آیا تھا یعنی کہ جو ڈریم اسے اکثر آیا کرتے تھے وہ ڈریمز نہیں بلکہ اس کے پاسٹ کے ایکسپیرینس تھے کیونکہ ملکم کا جن 2025 میں ہوا تھا جہاں سکائنیٹ کے روبوٹس یعنی کہ ٹرمینیٹرز ہیومن کو ویتاوٹ مرسلی مار رہے تھے پر پھر بھی اُتھ سمیں انڈرگراؤن سٹلمنٹ کی وجہ سے کچھ ہیومن سروائف کر گئے اور وہ سبھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح ان روبوٹس کے اگنس لڑا جائے اور انہیں روکا جائے اور ایسے ہی ایک کیمپ میں ملکم بون ہوا ساتھ ہی وہاں بڑا بھی ہوا پر جیسے جیسے ہی وہ بڑا ہوتا گیا تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ اور اس کے دوست مل کر ایک ٹرمینیٹر کو روکنے میں کامیاب ہوئے تھے اور جبکہ اُتھ سمیں میں روبوٹ کو مارنا آسان نہیں تھا تو ملکم نے ایک بڑی خوج کی تھی جس وجہ سے ہی ملکم نے ای آئے پر ریسرچ کرنا شروع کیا اس سوچ کے ساتھ کہ شاید روبوٹس جو ان کے اگینسٹ ہیں وہ شاید ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ملکم یہ چاہتا تھا کہ وہ ان ٹرمینیٹر کے اندر سے اس ایلیمنیٹنگ ہیومنز کے کوٹ کو نکال ان میں کچھ ایسی چپز دالنا چاہتا تھا تاکہ وہ ایک پیس فل بینگز بن سکیں پر اس کے اس آئیڈیا سے کیمپ میں رہ رہے کچھ لوگ آگری نہیں کرتے اور اسے اس پر ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں لیکن ملکم اس سمیں کافی ینگ تھا جس وجہ سے اس نے اپنی اس ریسرچ کو سیکریٹلی کنٹینیو کیا اور اپنی کافی مہنر کے بعد ملکم نے اس کا پہلا ہیومنویڈ روبوٹ بنایا جیسے اس نے خود سے ہی سوچنے کی ایبلیٹی دی جس کاران اس روبوٹ نے خود کو ایز این وومن ایڈنٹیفائی کیا اور اپنا نام میساکی رکھا اور جب باقی ہیومنز کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ لوگ میساکی کو مارنے کے لئے پہنچ گئے جیسے ملکم کافی چڑ گیا اور اس نے میساکی کو بچانے کے لئے وہاں آئے ہوئے سبھی لوگوں کو ختم کر دیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور ریسرچ کی تھی وہ بھی میساکی کے ساتھ مل جو ریسرچ ٹائم مشین کی تھی اور اسی ٹائم مشین کی مدد سے اس نے پاس میں ریول کیا وہ بھی جپان 1987 میں وہ بھی اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ ایک سینٹینٹ اے آئے کرییشن کرے گا جو ہیومنز کے اگینس نہیں بلکہ سکائنیٹ روبورٹ کے اگینس کام کرے گی تاکہ وہ ججمن ڈے سے سبھی ہیومنز کو بچا پائے جو کہ اگست 29، 1997 میں ہونے والا ہے جس وجہ سے ہی اس نے لگ بھگ اپنے دس سال دے دیئے وہ بھی اس اے آئے کو ڈیولپ کرنے کے لئے جسے اس نے نام کروکو دیا اور جب فائنلی اس کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوئی اور اس اے آئے کو جب لائف دینی تھی تو ایک میموری چپ کا استعمال کیا گیا جو اور کسی کی نہیں میساکی تھی جس نے اپنی چپ کو سیکریفائز کیا جس کارن اس کی ساری میموریز وائپ آؤٹ ہو گئی اور اس وجہ سے وہ ایک نئی پرسن بن گئی جسے میلکم نے اپنے بچوں کے لئے اعزان نینی رکھ دیا اور جب کورو کو سٹارٹ ہوئی تو اس نے خود کو تین بھاگوں میں سپریٹ کر لیا جو سپیرٹ، ہارٹ اور مائنڈ تھا آل دو اس کی ایگزسٹنسی ایک ہی تھی اور باقی سائنٹسٹوں سے الگ ملکم نے اس اے آئے اور روبوٹس کو ہیومن جیسا ایکولی ٹریٹ کیا تھا جس کارن ہی وہ اس مشین کو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے بلکہ اس کے بجائے اس نے اسے خود کا دیسیزن لینے دیا یعنی کہ سیمپلیر ٹرم میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کورو کو پروگرام نہیں کیا انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور سکائنٹ کی اگنس فائٹ کرنے کے لیے بلکہ اس نے ایک اے آئے کو پروگرام کیا تھا تاکہ وہ خود کی چوائز کر پائے بیٹوین ہیومنز اور روبوٹس کے تاکہ وہ ایک رائٹ سائیڈ کو پک کر پائے لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ہم آلموسٹ پوری سیریز یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ملکم پورا ایفورٹس لگا رہا تھا کورو کو یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہیومنز کی لائف سیف کرنا ورد کرتی ہے جبکہ اے آئے اسے بار بار ایک ایک ویشن کر رہی تھی کہ ہیومنز کو بچانا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہیومنز ہمیشہ ایک دوسرے کے اگنس ہو جاتے ہیں اور ان کے بیچ وار ہو جاتی ہے جو ہمیشہ ہسٹری میں دیکھا گیا ہے پر ایڈ دی این ملکم یہ پروف کرنے میں کورو کو کامیاب ہوا کہ کافی ہیومنز اپنے آس پاس ہمیشہ دیت اور دسٹرکشن دیکھتے آئے ہیں پر پھر بھی وہ رکھتے نہیں بلکہ ان لوگوں نے فائٹ کرنا چنا ہے جس میں پہلا سٹیپ وہ خود ہی لیتا ہے وہ بھی تب جب ٹومینیٹر کورو کو کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے پہنچتا ہے اسے یہ دھمکی دیتے ہوئے کہ وہ اس کے بیٹے کینٹو کو مار دے گا پر پھر بھی ملکم نے ٹی ایٹ ہنڈیڈ کو روکنے کا ڈسیجن نہیں لیا بلکہ اس نے ایک جان کے بدلے ہزاروں جان بچانے کا ڈسیجن لیا جس کارن ملکم کورو کو یہ لیسن سمجھانے میں کامیاب ہوا جو کہ سیکریفائز ہے اور جبکہ کورو کو ہمیشہ ہیومن بننے میں کافی انٹرسٹیڈ رہی ہے جس وجہ سے اسے یہ سبق کافی اچھا لگتا ہے اور اسے سمجھ جاتا ہے کہ خود کو بچانے سے بہتر بھی کسی اور کو بچانا ہیومینٹی کی ایک سوچ موجود ہے جس وجہ سے اینڈ میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کورو کو جو تین بھاگوں میں بٹی ہوئی تھی سپیرٹ مائنڈ اور ہارٹ میں وہ فائنلی ایک ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ ایک ہیومن لائک فگر میں پوم ہو جاتی ہے اور یہ سگنیفائے کرتی ہے کہ اے آئی اففلی انیشیئیٹڈ ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ سکائنیٹ کے بھی اگینس ہو جاتی ہے اور وہ اس ہر نیوکلئی مسائل کو دسٹرائی کر دیتی ہے جو کنٹری کے کسی بھی پارٹ میں اسے دسٹرائی کرنے کے لئے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس بات سے انشور ہو سکیں کہ یہ پوری کنٹری سیف رہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ وہ جپان میں ہر ایک روبورٹس کو کنٹرول کر لیتی ہے تاکہ وہ ہیومنز کو کنٹرول کر پائیں اور جو بھی روبورٹ کی اگینس ہوگا کہ شاید کورو کو بھی فیوچر میں انسانوں کے لئے ایک تھریٹ بن سکتی ہے اب ہی بات کریں ملکم کی تو مرنے سے پہلے ملکم نے ایکو اور میساکی کو اپنے تینوں بچے صاحب دیے اور انہیں یہاں سے دور رہ کر انہیں بڑا کرنے کے لئے کہا ہے اور انہیں سیف رکھنے کے لئے بھی پر اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ایکو کو یہ ریویل کیا ہے کہ وہ اس کی مدر ہے یعنی کہ ایکو کی اوریجنل ٹائم لائن میں اس نے کبھی پاس میں ٹریول کیا ہی نہیں جس وجہ سے اس نے ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو میں ملکم کو جنم دیا اور ملکم کی میموریز میں اس کی مدر کا ایک روبوٹک ہاتھ تھا اور وہی سیم چیز ہم نائنٹین نائنٹین سیون میں دیکھ پاتے ہیں جہاں ٹی ایٹھ ہنڈیڈ نے ایکو کوئی ہاتھ کو سیویر لیگ برن کر دیا ہے جو انجریز اسے ٹو تھاؤزن ٹوینٹی فائیو میں کیری نہیں کرنی چاہیے تھے پر اکارڈنگ ٹو دا رولز آف ٹائم ٹریولنگ جو ہمیں پروفٹ نے بھی سیریز میں سمجھائی ہے کہ کوئی بھی جب ٹریول بیک کرتا ہے تو وہ کوئی پاس میں ٹریول نہیں کر رہا بلکہ ایک نئی ڈیفرنٹ ریالیٹی میں ٹریول کر رہا ہے تو ہم ایسا مان کر چل سکتے ہیں کہ ایکو کے ہاتھ میں جو انجری ہوئی ہے ٹو تھاؤزن ٹوینٹی فائیو میں جس کارن اسی روبوٹک ہاتھ لگانا پڑا یعنی کہ ایکو کے ساتھ اور بھی کچھ انسیڈنس ہوئے تھے جس وجہ سے اس نے روبوٹک ہاتھ اپنایا ہے جس کی انفرمیشن فیلحال ہمارے پاس تو نہیں جو شاید ہمیں آنے والے سیکویل میں پتا چل سکتی ہے لیکن ایس آف ناؤ جیسے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایکو اور میسا کی کینٹا ہیرو اور ریکا کو انڈرگراؤنڈ ٹرنلز میں لے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ انہیں روبوٹک رول ورل سے دور رکھ سکیں اور وہی دوسری طرف ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کوکورو میلکم کی ڈیڈ باڈی کو ریٹریف کرتی ہے اور ساتھ ہی تی ایٹ ہنڈرڈ ٹرمینیٹر کی سی پی او کو بھی جو شاید یہ سجس کرتا ہے کہ کوکورو میلکم کو ٹرمینیٹر بنا سکتی ہے تاکہ وہ اس پوسیبلیٹی سے سکائنیٹ سی ہیومن کو بچا سکیں ویل تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہے جس بارے میں آپ سبھی کی کیا رہا بنتی ہو اگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کا لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا باقی میں ملوں گے آپ صرف کسی موویز یا سیریز کی ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ موویز ٹاک مووی ایکسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے ٹل دین بائی موسیقی